ہیلو فرینڈس مائی نیم ایج رنجیت اور آپ دیکھ رہے ہیں رنجیت ڈیسٹل مارکیٹنگ ایسپورٹ اور آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں پاکستان کرنسی ویسس انڈیا کرنسی تو دونوں کا کمپیریزن کریں گے ہم کیونکہ آپ حالی میں دیکھتے ہوں گے آئے دن کی بھارت پاکستان تو نیوز میں ہمیسہ رہتا ہی ہے کچھ ٹیرریسٹ کی ویسے کچھ ہمارے بورڈر کے ہیں اور پڑوسی ایسا ملائے گی سالہ پاکستان کے عوام ساٹھ پیسد عوام غربت کی لکیر سے نیچے زندگی گزارنے پر مجبور ہیں دو ڈالر جس قوم کی یومیا آمدن ہو تو پھر اس ملکہ اللہ ہی حافظ ہے اور بجٹ میں اگر تو یہ ہے کہ بھئی آج میں آپ کو جو دونوں کی کرنسی ہے جو بھارت کے اور پاکستان کی کرنسی ہے اس کے بھی اس کیمپیریزن دکھانے والا ہوں کہ ہمارا جو بھارت ہے وہ پاکستان کے لیے مطلب ایک یو ایسے کے برابر ہے ڈریم ہوتا ہے کہ یہاں پہ آ کے لوگ کمائے وہ کیسے چلیے دیکھ لیتے ہیں ایک بارہ میں آپ کو دونوں کا کیمپیریزن آپ کو بتا جیتا ہوں کہ کتنا بڑا ڈیفرنس ہے پاکستان کی کرنسی میں اور انڈیا کے کرنسی میں اور انڈیا کی کرنسی کتنی ویلیویبل ہے پاکستان کے حساب سے ٹھیک ہے تو چلیے آپ کو گوگل کے مدد لینی پڑے گی اور گوگل پہ صرف آپ کو ٹائپ کرنا ہے پاکستان ٹھیک ہے کرنسی یہاں پہ دیکھئے آپ کو آ جائے گا یہاں پہ پاکستان کرنسی لکھا آپ نے تو یہاں پہ دیکھ رہے ہیں آپ یہاں پہ دیکھئے 1 پاکستانی روپیز equal to 0.61 انڈیا روپیز یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر پاکستان کا ایک روپیہ ہے تو انڈیا میں اگر وہ convert ہوگا یا پھر exchange ہوگا تو جو اس کی value گھٹ کر 0.61 ہو جائے گی نہیں سمجھے دوبارہ میں آپ کو سمجھا جاتا ہوں جیسے آپ US dollar یعنی آپ دماغ کیا لگاتے ہیں کہ کوئی سمان اگر 100 dollar کا ہے تو آپ کہتے ہیں اس کی value جو ہوگی اس کی value جو ہوگی 6 سے 6,000 روپیہ ہوگی دیکھئے وہ کیسے ہوتا ہے یہاں پہ لکھئے dollar rate اور search کر دیجئے تو یہاں پہ دیکھئے 1 US dollar انڈیا کے 64.13 روپیز کے برابر ہے یعنی almost دیکھو تو 64 روپیہ مان لو تو US کا 1 dollar انڈیا کے 64 روپیہ کے برابر ہے ویسے ہی پاکستان کا 1 روپیہ صرف اس کی value ہو جاتی ہے وہ گھڑ جاتی ہے ٹھیک ہے نا تو کوئی پاکستان میں کمانے نہیں جاتا تو اس کا مطلب یہ نکلتا ہے کہ جو پاکستان کی currency ہے بہت مطلب نیچے ہے ابھی میں آپ کو دکھاتا ہوں مان لو یہاں پہ ہم لے کے آتے ہیں یہاں پہ ہم لے کے آتے ہیں انڈیا ٹھیک ہے اور یہاں پہ لے کے آ جاتے ہیں پاکستان اب آپ ڈنگ سے سمجھنا یہ میری انڈیا کی currency ہے suppose کرو میں نے ڈالا یہاں پہ 100 روپیہ تو اب میں نے انڈیا کی 100 روپیہ یعنی انڈیا کا جو 100 روپیہ ہے وہ پاکستان کا 164 روپیہ ہے ٹھیک ہے اس کو اور بڑھا دیتے ہیں اب suppose ایک example دیتا ہوں مال لو جو ہم جیو کا ریچارج کر آ رہے ہیں آج کل 398 اتنے گئی ہو رہا ہے 398 روپیہ کا ریچارج تو ہم جیو کا ریچارج 398 روپیہ کا کراتے ہیں اگر پاکستان والے کرائیں تو کتنے کا کرواز اس کی ویلیو کتنی ہو جائے گی اگر سیم آفر وہاں کوئی دینا چاہے تو جو پاکستان میں ہو جاتی ہے وہ ہو جاتی ہے 653 روپیہ 97 پیسے یعنی almost 654 روپیہ کی ویلیو ہو جاتی ہے یعنی جو جیو ہم use کرتے ہیں یہاں پہ 398 روپیہ اگر پاکستان میں سیم پلان کو یہ آفر دے تو وہاں کے لوگ اس کے لئے پے کریں گے 654 روپیہ اب ایک ڈیفرینس اور سمجھو کہ کوئی یہاں پہ پاکستانی اپنا کوئی ایکٹریس آیا اور وہ کتنا چارج کرتے ہیں تو سپوس کرو یہ کچھ پیسہ ہے ٹھیک ہے نا تو ایک لاکھ روپیہ ہے یہاں پہ ہم لکھ دیتے ہیں چلو 20 لاکھ روپیہ تو یہاں پہ دیکھو کہ کوئی پاکستانی کلاکار آتا ہے اور اپنا پرفارم کرتا ہے یا پھر کہیں بھی کام کرتا ہے اور 20 لاکھ روپیہ چارج کرتا ہے تو اگر وہ پاکستان میں پیسہ لے جائے گا تو اوٹومیٹک اس کی جو ویلیو ہے وہ 32,86,293 روپیہ ہو جاتی ہے یعنی کل ملا کے اسی لئے جو پاکستانی کے جو دیکھتے ہیں پاکستانی جو کرکیٹ ہو یا پھر بولی بورڈ کے میں جو آ کے کام کرتے ہیں یا پھر جو گائک ہوں پرفارم کرتے ہیں تو یعنی ایک تو انڈیا آ کے موٹی پیسہ کماتے ہیں پاکستان میں ان کو اتنا کوئی پیسہ آفر کرتا نہیں ہے تو میں نے اگزامپل کے لئے 20 لاکھ بتایا ہے لیکن وہ کروڑوں روپے بھی لیتے ہیں اور جو ہیرو ہیرو ان کام کرتے ہیں یا پھر جو پرفارم کرتے ہیں تو اب یہ لگا لو یہاں پہ 20 لاکھ روپے مل رہا ہے بٹ وہ پاکستان میں جائے گا تو بڑی جائے گا کیونکہ کرنسی ہماری ہے وہ اس کی ویلیو جادہ ہے جیسے مان لوں یو ایس ڈولر ہے کوئی پیسہ امریکہ سے کما کے لاتا ہے تو بھارت میں آ کے اس کی ویلیو بڑھ جاتی ہے سپوز کرو کہ بھئی مطلب آپ نے یو ایس سے کوئی ہنڈر ڈولر آپ کے لیے آ ہے تو انڈیا میں آ کے اس کی ویلیو چھ ساڑے چھے ازار روپے ہو جائے گی جیسے میں نے بتایا یہاں پہ مان لوں میں سو ڈولر کما کے لائے ہیں یہاں پہ تو یہاں پہ چھے ازار چار سو تیرہ روپے ہو جائے گی تو یہی سیم فنڈہ ہے ہمارے بھارت پاکستان کے کرنسی کے بیچ ہماری کرنسی ہے ایس کے برابر ہے مطلب جو ہماری کرنسی ویلیو جیادہ ہے کوئی پاکستان کی کرنسی بہت نیچے ہے ایک پاکستانی روپیہ ہوتا ہے ہمارے انڈیا کے 0.1 کے برابر تو I hope یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اور بھی ایسے ویڈیو سٹیٹوریل دیکھنے کے لئے چینل کو لائک کریں سسکرائب کریں ابھی کے لئے بس اتنا ہی thank you so much for watching